بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان منزل با منزل خویاز مبین کے ساتھ یہ سیریل چل رہی ہے یہ سیریل ایک مہینے کے واقعات پر مشتمل ہوتی ہے جس کو خویاز مبین خود ہی تیار کرتے ہیں خود ہی اس کو ایڈٹ کرتے ہیں خود ہی اس کا ٹیکس لکھتے ہیں اور اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں میری سامین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اس کو ڈسٹیبوٹ کریں اس کو سرکلیٹ کریں اور پریسکرائب کریں تاکہ پاکستان کی سلامتی کا اور پاکستان کی تاریخ کے حباب گلگل گلی گلی کچھ یہ تک مہت جائے آج جو اپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ایک سو تریپنوہ اپیسوڈ ہے اور یہ اپیسوڈ نومبر 1969 کے واقعات پر مشتمل ہے جو کہ پاکستان میں حضورت مقوب وزیر ہوئے تھے نومبر 1969 کا سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ گیارہ نومبر 1960 کو آئی اپھان اور ان کی فوجی کا بینانک نے نیا سیاسی نظام تیار کرنا شروع کر دیا جس کو منوان پاکستان کے عوام اور سیاسی قیادت نے مسرد روجیٹ کر دیا تھا پھر بھی اس کے باوجود آئی اپھان بنیادی جمہوریتوں کے انتخابات کے شریول کا اعلان کر دیا یہ بڑا افسوسنا کا واقعہ تھا تمام پاکستان کے عوام اور سیاسی قیادت پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے نظام کو اپنا چکے تھے اور اسے پسند کرتے تھے اور اسی پہ پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا لیکن فوجی حاکم نے ایک قلم کی جمبش سے اس پورے نظام کو ملیا میٹ کر دیا اور اپنا خود مختار اور خود ترطیب کیا ہوا ایک نظام پاکستان میں مسلس کر دیا جس کو جیسے ہی وہ رخصت ہوا اسی بہت پاکستان کے عوام نے اس کو اتار کے پھیک دیا یکم نومبر 1969 کو پاکستان کی نئے دو آنا مادیت کا ایک نیا لفافہ جاری کیا تھا آپ نے اندازہ لگائی کہ اس وقت پاکستان میں کس قدر سستی چیزیں تھیں اور کس قدر مہنگائی سے بچا ہوا تھا پاکستان کے ایک لفافی کی قیمت صرف دو آنے تھی اسی طرح دو نومبر 1960 کو ون یورٹ کی قانون کے تحت کراچی اور لسبلہ ڈسٹرکٹ جو کہ بلیفستان کا ایک حصد تھا پہلے اس کو ایک ڈیویجن منا دیا گیا یہ بے محل اور خراب انتظامی عظام تھا جو انیس سو کتر میں خود بخود ختم ہو گیا دو نومبر 1969 کو حکومت مغریب پاکستان نے کراچی اور لسبلہ کے درمیان سڑک سامر کرنے کا اعلان کیا سات نومبر 1969 کو پاکستان میں بڑا اہم باقیہ ہوا کہ یونائیٹڈ بینک لیمیٹیڈ نے اپنے کام کا آغاز کیا سات نومبر 1960 کو ہی چائے اور مقباری کا آغاز پر ٹیکس اٹھا لیا گیا بارہ نومبر 1969 کو کراچی اور لندن کے درمیان بڑا حراس ریڈیو ٹیلی گراف سرویس کا آغاز ہوا تیرہ نومبر 1969 کو امریکہ اور پاکستان کے درمیان دوستی اور تجارت کے معاہدے پر جسخت ہوئے چوہزہ نومبر 1969 کو سردار محمد ابراہیم جو سابق صدر حکومت آزاد کشمیر کو تھے ان کو بغیر کسی وجہ کے فوج نے ماشاء اللہ کے تحت گرفتار کر لیا سردار محمد ابراہیم بہت مخلص آدمی تھے اور وہ کشمیر کاؤس کے لیے ساری تندہی سے اور کوشش سے وہ مصروف تھے لیکن وہ چونکہ یہ فان کو پسند نہیں تھے اس لیے ان کو آزاد کشمیر کے عوضے سے ہٹا دیا گیا اور ان کے بجائے ایک اور پپٹ آدمی جو خرشی دحمت تھا اس کو انہوں نے بٹھا دیا ازاد کشمیر کی صدارت پر سولہ نومبر 1969 کو فوجی حکومت نے عام کی شدید مخالفت کے باوجود ٹکر گرام کا گاؤں بھارت کے حوالے کر دیا یہ عجیب غریب بات ہے حالانکہ یہ ٹکر گرام کا گاؤں پاکستان کو 1947 کے ڈمارکیشن کی بنیاد پر دیا گیا تھا سترہ نومبر 1969 کو پاکستان نے جنگلی جانوروں کے تحفظ کا آرڈیننز جاری کر دیا انیس نومبر 1969 کو پاکستان میں ترکی کے صدر جنرال عبدالبیار کو نشان پاکستان کے عزاز دیا وہ صدر جنرال بیار پاکستان کے ایک ہفتے کے روزے پر تشریف لائے تھے اور اسی سلسلے میں پاکستان نے سب سے بڑا عزاز نشان پاکستان ان کو عطا کیا تھا انیس نومبر 1969 کوئی عیب خان نے اپنے انر فرینڈ سرکل کے برگرڈیا خان کو میجر جنرال کے عوضے پر ترقی دے دی حالانکہ کئی قابل فوجی افسرہ چیز جو ان کو پرسیٹ کر دیا گیا وہ اصل میں عیب خان ان کو اپنے ان کی انر جو کلب تھا جو کہ اس میں ایک ممبر تھے وہ تو اس لیے اسی کو ان کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے اور آخر کار وہ پہلے کمانڈر چیپ بنے اور پھر اس کے بعد صدر پاکستان کے عوضے پر ہوئے اور آخر میں پاکستان کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا یہ خان اور یہ خان دونوں نے ملکے انیس نومبر انیس سنسوٹھ کوئی پشاور میں کراچی سے دارالفاقی دارالفاقی منتقل کرنے کے لیے بہت زبرز ہزاروں پرات کا مظاہرہ ہوا اور اسی میں بنیوٹ کے خلاف بھی ہزاروں پرات نے مظاہرہ کیا جس کو فوجی دستوں نے سنگلی سے کرش کر دیا دیا اکیس سنوبر انیس سنسوٹھ کو پاکستان کے غیر آئینی اور غیر قانونی حفران مارشلہ ایڈمیسٹرزو نے بریگیڈیر اسم اسلم نے کراچی میں سنتی میلے کا افتضاء کیا یہ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا یہ جو ملک ہے وہ پاکستان کے عوام کا ہے اور پاکستان کے عوام کا جو وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے تھا سندھ کا اس کو سنتی میلے کا افتضاء کرنا چاہیے تھا کسی بریگیڈیر کا بریگیڈیر ہمیشہ فوجی ہیں اور وہ ان کی تحصیت صرف پلس کے افسر کی طریقے سے ہے اور اس سے زیادہ کوئی حصیت نہیں ہے ان کو اپنی عقاد پہ رہنا چاہیے اور اپنے ڈومین میں کام کرنا چاہیے یہ بدنصیبی ہے کہ یہ پاکستان اس طرح اپنے کچھ شہسی لیٹروں کی غلطیوں کی وجہ سے اور کچھ بدقسمتی سے جو کہ اپنے آزمارے تھے اپنی طاقتیں اور قبوتیں اور قبوتیں بازو اس کے لیے پاکستان آدھے عرصے تک پاکستان فوجی حکومت کے قبض میں رہا چوبیس نمبر نیس سو انسوٹ کو ایک عجیب ناقابل یقین واقعہ پیش آیا ہے اور وہ واقعہ یہ تھا کہ جنرل عیف خان نے بھارت کو مشترکہ دفعہ کی تجویز پیش کی یعنی حیرت ہے کہ پاکستان بھارت کو تجویز پیش کر رہا ہے کہ آپ ہم اور دونوں ملکے جو ہے میچنل ڈیفنس کریں گی یا اللہ یا رب العالمین رحم فرما پروردگار یعنی پاکستان کا کمانڈ چیپ صدر اور مارشل ایڈمیسٹریٹر یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ بھارت ہم دونوں ملکے اس سب کانٹرین کا دفعہ کریں گے اب آپ بتائیں کہ یہ تجویز پاکستان کی طرف سے پیش کی گئی تھی اور یہ حقیقت ہے یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ یہ تجویز مارشل ایڈمیسٹریٹر اور پاکستان کے کمانڈ چیپ نے پیش کی تھی بھارت کو اور جو کہ بھارت نے کے جو ذریعظم تھا پندت نیرو اس نے مصرد کر دی یعنی وہ مصرد کر رہے ہیں اور ہم اپنا رہے ہیں کیا بازعباہ یا رب العالمین یا سلام اٹھائیس نومبر 1969 کو احمد پاکستان اور غیر ملکی کمپنی کے دربیان تیل صاف کرنے کے گھرخانے یعنی آئل ریفائنری کی تعمیر کے سلسلے میں مہایدے پر دسخط ہوئے تیس نومبر 1969 کو اسلم خٹک کو عراق میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا گیا مہاش نومبر 1969 کو ایوب خان کی اپنی ذاتی درخواست پر اس نے ناظربات کے شمال میں ایک نئے مضافاتی شہر کا سنگے بنیاد رکھا جو اس شہر کو نورس کراچی ٹاؤنشپ کا نام دیا گیا تاہم نئی عبادی میں نئی کراچی یا نئی نئیو کراچی کے نام سے زیادہ مشروع ہوئا اس نئی کراچی کے پہلے مہرہ لپا کے مکانات کی تعمیر میں تعمیر سترہ نومبر 1962 کو مکمل ہوئی نومبر 1969 کو ہی روزنامہ جنگ کا روالپنی سے اجرا ہوا روزنامہ جنگ کراچی کا اجرا 14 اپتے ورہ 1940 کو ہوا تھا اور مختصر عصے میں یہ اخبار منی کوششوں اور میند کی وجہ سے ملکی ممتاز ترین اخبارات میں شمار ہوگئے ہونے لگا اس کی اشارت پاکستان کے تمام اخبارات کی اشارت سے زیادہ تھی روزنامہ جنگ کے مدیر اعلیٰ حمیر خلیر الرحمن نے نہایت مختصر عصے میں روزنامہ جنگ روالپنڈی کی اشارت کا بھی انتظام کیا اور اس روالپنڈی کا ایڈیشن کا اجرا 13 نومبر 1960 سے شروع ہوا یہ بھی بڑا ایک کوشش تھی اب اس وقت روزنامہ جنگ کراچی اور روالپنڈی دونوں سے شائع ہونے لگا نومبر 1960 کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ آسٹریلیا کی ذرکاری کرکٹ ٹیم نے پاکستان کا دورہ کیا نومبر دسمبر 1960 میں آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کا دورہ کیا اور یہاں تین ٹیسٹ میچوں کی ایک سیریز کھیلی اس سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ 13-18 نومبر萬��로 1960 کو ڈھاکا میں کھیلا گیا یہ ٹیسٹ میچ آسٹریلیا نے 18 وقتوں سے جیت لیا اس سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ اکیس سے چھبیس نومبہ کے دوران لاہور میں کھلا گیا یہ میچ بھی آسٹریلیہ نے سات بکٹوں سے جیت دیا جبکہ کراچی میں کھلا جانا والا آخری ٹیسٹ میچ چار سے نو دسمبر تک کھلا گیا اور یہ بغیر ہار جیت کے ختم ہو گیا پوجی مارشل ایڈمیسٹریٹر آئیوب اور جنرل آئیوب اور امریا کے صدر آئیزر ہاور نے آسٹریلیہ کے آخری ٹیسٹ میچ تھا وہ اس کو دیکھا انہوں نے کراچی اسٹیڈیم میں جنرل آئیوب خان کا دورہ ایران آٹھ نومبر منیس سوٹ کو مارشل ایڈمیسٹریٹر جنرل آئیوب خان ایران کے دس روزہ دورہ پہنچ پڑے یعنی حیرت ہے کہ پاکستان کا کمانڈر چیف پاکستان کا مارشل ایڈمیسٹریٹر پاکستان کا صدر دس دن کے لیے پاکستان کے وفاقی دار رحمت سے غائب ہیں یعنی کس خضر بیمانی کی بات ہے کہ اتنا بڑا عوضے پر مفائز ہونے کے باوجود جو ہے ایک سرباہ مملکہ دس دن تک اپنے ملک میں نہیں موجود نہیں تھا یعنی یہ کس قدر افسوس اور شرم کی بات ہے واقعی کہ وہ پاکستان کے خزانے کے خرچے پر وہ ساری دنیا میں عیش کر رہے ہیں اور پاکستان کا جو ان کا اپنا کام ہے کہ جو پاکستان کے ایڈمیسٹریشن چلائیں اس سے غاپل ہیں اس لمبی مدد تک کسی قرآن کا اپنے ملک سے غائب رہنا اس کی غیر سنجیدگی اور بچپنے کی صورت پیش کرتی ہے جنرل ایوب کی درخواست پر ایران کے محکمہ ڈاک نے چھے ریال مالیت کا ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا جس پر ایوب خان اور شاہ ایران کی تصویر تھی یہ واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کی بلکل حقیقت سے اور سچائی کے ساتھ پیش کی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ پیغام جو خبریں ہیں اصلی حقیقت ہے جو اس لیے اس لیے کہ جو کچھ اقباروں میں شائع ہوتا رہا ماشاءاللہ زمانے میں وہ تو ان کی مرضی سے شائع ہوتا تھا اور یہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ کوئی اقبار میں کوئی رپورٹ کوئی نیوز کوئی تفسرہ کوئی آرٹیکل شائع نہیں ہوتا تھا جب تک کہ مارشل ایڈمیسٹریٹر کا ہیڈکوارٹر ایرانمنی میں اس کو اپروب نہیں کرتا تھا اور جس نے اگر جس صحافی نے اگر ذرا سیوی مخالفت کی تو اس کو پابندی لگا دی جاتی تھی اور قیدہ بعض لوگوں کو جنرل جیلوں میں بھی بجا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے سرزمین شادباد پاکستان پاہند آباد اللہ حافظ